اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دوستو آن لائن وظیفہ اوفیشل میں آپ کا ایک مرتبہ پھر سے ویلکم ہے سواگت استقبال ہے دوستو بہت سارے عمل کر کر کے تھگ گئے وظیفے پڑھ پڑھ کے تھگ گئے آپ کو آپ کام کرنے جاتے اس میں کامیابی نہیں ملتی پریشانی آپ کی دوری نہیں ہو پا رہی ہے ایسے بہت سارے لوگوں کے سوال ہے آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسی دعا پڑھوں ایک ایسی آیت پڑھوں اس کے بعد کسی بھی کام پر ہاتھ لگاؤں جا کر وہ کام میں مجھے کامیابی ہی ملے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام ہو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اگر آپ یہ دعا جو میں بتا رہا ہوں یہ آیت میں بتاؤں گا آپ کو اس کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں یقین جانے گا گھر سے آپ اس کو پڑھیں گے گھر میں اور گھر سے جب آپ نکلیں گے کسی بھی کام کے لیے نکلیں چاہیں آپ اگزام دینے جا رہے ہیں چاہیں پڑھائی کرنے جا رہے ہیں یا پھر کسی سے ملنے جا رہے ہیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں کسی کو چاہ رہے ہیں مہربان ہو جائے وہ آپ کی بات مانیں یا آپ آفس میں جا رہے ہیں کوئی بڑے مقصد کے لیے جا رہے ہیں روزی روزگار کے لیے جا رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں خیرے ہو برکتے ہو اللہ کی رحمت ہو آپ کے ساتھ اور آپ شیطان وغیرہ تمام دشمنوں سے حفاظت میں رہیں تو یہ آیتِ قریمہ بہت مدد کرے گی آپ کی صرف دس مرتبہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے اس کو پڑھنے میں وقت کتنا لگے گا ماتر ایک منٹ کا وقت لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایک منٹ کا وقت ضرور ہوگا گھر سے نکلنے سے پہلے اس کو پڑھنا ہوتا ہے اب آپ لوگ بہت دھیان سے سمجھ لیں اس کو پڑھنا کس طریقے سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح صبح جب بھی کسی کام پر جائیں گے گھر سے نکلیں گے اس گھر سے نکلنے سے پانچ منٹ پہلے دس منٹ پہلے یا ایک منٹ پہلے منطقہ گھر سے قدم بہار نکالنے سے پہلے پہلے یہ آپ نے پڑھنا ہوگا پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے شروعات میں آپ نے تین بار درود پاک پڑھنی ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے نماز میں جو پڑھتے ہیں درود برحیمی وہ آپ چاہیں تو وہ پڑھ سکتے نہیں تو سب سے چھوٹا درود پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک بار میں نے پڑھا اس کو پھر آپ دوبارہ پڑھیں گے پھر تیوارہ یعنی تین بار اس کو پڑھیں گے اور جیسے ہی تین بار پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھنی وہ آیت کریمہ کیا آپ کی سکرین پر لگا دے رہا ہوں کیلئے طریقے سے دکھ رہی ہوگی یہ آیت کریمہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اپنی انگلیوں پر شمار کرنا ہے ٹھیک انگلیوں پر پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بار میں نے پڑھا اس کو اس طریقے سے ایک انگلی پر ہو گیا پھر اسی طریقے سے دو بار ہو گیا پھر اسی طریقے سے تیسری انگلی پر پڑھنا ہے چوتھی پر پانچمی پر پر اس طریقے سے پڑھ کر کے فارق ہوں گے ایک منٹ کا وقت لگے گے اتنا کام کرنے میں اور اس کے فوراً بعد آپ نے آخر میں تین بار وہی درود پاک پڑھ دینی ہے جو آپ نے شروعات میں پڑی تھی بس اتنا ہی عمل کرنا ہے اس کے فوراً بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر اچھے طریقے سے تین بار پھوک کر اپنے چہرے پر فیرہ لیجئے گا اپنے ہاتھوں کو اور اللہ سے دعا بھی کر لیجئے گا گھر سے نکلنے سے پہلے یا اللہ میں فلا مقصد کے لیے گھر سے نکلنا ہوں یا فلا جگہ پر جا رہا ہوں فلا شخص سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں فلا کاروبار کے لیے نکلنا ہوں یا اللہ مجھے کامیابی دے یہ دعا کرتے ہوئے حاجت رکھ کر آپ گھر سے نکل جائیے یقین جانئے کہ شام کو آپ جب لوٹیں گے تو خوشخبری لے کر ہی لوٹیں گے گھر میں یعنی کہ کامیابی پا کر ہی لوٹیں گے اللہ ایسے ذریعے پیدا کرتا ہے کہ آپ کی حفاظت بھی رہتی ہے اور جو بندہ جس کام کے لیے گھر سے نکلتا اس میں کامیاب ہو کر ہی گھر پر لوٹتا ہے تو یہ ویڈیو بڑی خاص ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم بہت سارے عمل پڑھتے ہیں کامیابی نہیں ملتی بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں تو آج آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی میرا کام آپ کو بتانا ہے آپ کا کام عمل پر عمل کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرئے گا اور اپنے کچھ قریبی دوست و رشداروں میں ضرور شیئر کرئے گا بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سننے اور سمجھنے